یہ ہی زندگی ہے یہ ہی بندگی ہے یہ ہی ہے یہ ہی ہے زندگی مجھے آپ پر پورا ایک بار ہے اس کو یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تم ہرٹ نہیں ہوتی جب ہی تو گہ رہی ہوں کہ شاڑی کرنا ہوں تو باہر باہر یہ ہی بات کیسے بول دیتی ہو تھو دھیت ملے دے تو تو پیدا ہوئی تھی تو آج ایک سو ایڈ ڈھیڑ مرنے کے بعد پیدا ہوئی ہوتی تو آج یہاں پر اکیلی بیٹھی ہوتی اتھا یہ ساری باتیں تو مجھے تہری ہے نا آنے دے آنے دے آلم تو ساری بات بتاؤں دیلی رات کے اندیرے میں اپنی بچی کو لے کے بھاگتی نہیں گھر سے عوقات میں رو اپنی تم اپنی عوقات میں رو بلکہ اپنی عوقات میں جلد آجو تو بیٹھا ہے یہ جو تمہارا غرور ہے نا پھر جلد مٹی میں ملے گا ارشد گولی کہا ہے تو بٹ کا بچہ ہے تو باہر نکل ارے ہو ارشد گولی کہا ہے تو یہ ہی ہے زندگی زندگی خوشتہ بہت ہوگی تو خوش ہوں مگر اس خوشی کی وجہ تم ہرگز نہیں ہو لیکن میری برباد ہی تو اس کی وجہ ہو سکتی ہے مجھے تو تم برباد بھی نظر نہیں آتی تو میں اب آت بھی کہا ہوں ہر چیز کو کھلونا سمجھ کر حاصل کرنے کی کوشش کرو گی تو پریشان ہی رہو آتا کا انتظار کرو تا حاصل کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو تم اپنی یہ فلوسفی نا مائل کو سنایے گا یہ حالات اور واقعات کا تجربہ ہے جو ہمیں حاصل ہوا ہے تم نے انہی چکنی چپڑے باتوں سے مائل کو بھزار ہو گیا الحمدللہ میں مائل کے نکاح میں ہوں یہ فسانے جیسا گھٹیا لفظ کسی اور کو زیادہ تو تم انڈریک مجھے تانہ مارے تو میں لگتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت ہے حسینہ مائل کے روئے کہ تم میں پھر بھی سمجھ نہیں لیکن تم میری سمجھ میں نہیں یاد اسی چلاکی سے تم نے مائل کی نظر میں اپنی جگہ بنا دی مجھے چھوٹا بنا دی میں تمہیں چھوٹا کر کے بڑی نہیں ہو جاؤں گا اگر میری نیت پر شرط ہے تو کم سے کم میرے خلوص پر تو عدوار کریں میری جگہ اگر کوئی اور عورت ہوگی تو تم اب تک اس گھر میں نہیں ہوتی جب حالات پر بستا ہوں تو بلا وجہ چھلانگیں نہیں ماننے چاہے تو پینال سے حالات کا مقابلہ کرنے چاہے پر نہ سوائے تھکن پر کچھ حاصل نہیں یہ میرا تجربہ ہے جو میں تمہیں دے گا مجھے تمہارے دی ہوئے کوئی بھی چیز نہیں چاہی نہ ہی تمہارا تجربہ اور نہ ہی تمہاری مدہ اور مائر وہ بھی تو میرا ہی ہے موسیقی 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 اب اسکے پاس آئے ہوそうそう موسیقی ہو سکے piano کیوں نہیں ہو سکتا ارے ابھی تو صرف منگنی ہوئی ہے منگنی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے ارے منگنی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے زندگی بھر رونے سے بہتر ہے کہ ایک فیصلہ کر لو ایک بات کہوں سانی ہے تو تیز مزاج کا پر ہے تو اپنا ارے اس کا بیہ نہیں ہوتا تو نہ ہو جدہ میں اس کے باپ کے پاس کیا نہیں ہے پھر وہ دیدی بہن کا اکلوتا بیٹا ہے اپنا گھر ہے آپ دیکھتی ہیں نا اس کا روئیہ میرے ساتھ کیسا ہے اس کے روئیہ کی وجہ سے تمہیں اس سے دور گئی تھی تجھے اپنا سمجھتا ہے چاہتا ہے تجھے مرنا کون اتنے ایش و آرام چھوڑ کر آ سکتا ہے لیکن گھڑڑو اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑے گا علیجہ وہ تم مجھ پہ چھوڑ دے بس تو دو دماغ مت کر ایک طرف ہو جا موسیقی 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 ان کی نظروں میں کیسے ہوتوں گا کس کی پکر کر رہے ہیں ان لوگوں کی آلم بالم جیل ہو کے آگئے ہے گوڑڈو کے عرقاتوں سے کون واقف رہی ہے دھنو دھنو شرفہ بنی پرتی ہے ان کی پارسائی کو کون نہیں جانتا اور چاندارا خلا ایک باغو بھاگ گئی اور خود تاویز گنڈوں میں انجازے گھٹیا لوگوں کی پکر نا کرے آپ اٹھے شابش یہ تو ٹھیک رہی ہے کیونکہ اوکات تو مجھے بھی پتا ہے تیری نظروں میں بھی تم نہیں کریا ایک باغو بتاؤ گوڑی یہ آج نہیں تو کل اور میں تمہیں کونسی سہزادہ سمجھ کیوں چو ہو گیا وہ ہو گیا رات گئی بات بھی ہو گیا اب چھوڑنا ایک خب کر مگرم چائے بلا دے اتنیسی بات ہم بھئی گولی سب ٹھیک ہے نا چل کام پہ چلیں آجا ارے کیسے کام پہ چلے ان کی طبیعے ٹھیک نہیں ہے تو چل تو خود چلا جا مطلب چار چپلیں ہی تو پڑی ہیں تبیت خراب ہو گئی اس کی بھائی بہت ہو گیا آرام اب چل کام پہ چلیں چار چپلیں چار چپلیں اس جونالد زلیل وہ آلم اور کٹو انہوں نے ایسا سے رک رک اٹھونسے اور گھوسے اللہ تمہاری اللہ معاف کرے اوہے یار خدا کی کا سب پرانی چسلے نکالی انہوں نے اب تو چل نکلنا اچھا بھائی اگر تیری ذلت کم ہو جائے نا کچھ دوپیر تک تو آجا نا کام پہ ہم کم مجھو سے یہ یہاں پہ بس نمک چھٹکوالو وہ بھی جلی پہ وہ میں پوچھنے آئی تھی کہ ہم کیا کیا کہنے آئی تھی کہ تمہاتے دیکھنے آئی تھی یہ بھول بھائے دیکھ تو میں حال پوچھنے آئی ہوں مجھے ہی الٹا باتیں سنا رہی ہو باتیں سنا رہی چل نکل نکل میرے کمرے چب دفاؤ ہو جاؤ میری طرف سر دس چوتے پڑھیں یا سو چوتے پڑھیں میری بلا سے دفاؤ دفاؤ منور وہ نے زمانے کی جوتیاں کھائی دی ہمیں بتا رہی ہے اور تم یہ روئی جا رہے ہو روئی جا رہے ہو تو دراما رہے ہو اپنا بھی اور میرا بھی اٹھو فیرشو چلو اٹھو نہ میں بھی کپڑے بدل کے آ رہی ہوں چینی کتنی ایک کیج پس میں نے فیصلہ کر لیا ہے ہمیں ایک میٹ کی ضرورت ہے اس گھر بلکل ضرورت نہیں اور مجھے تو بلکل نہیں ضرورت ہے کھانا آپ پکاتی ہیں چائے آپ لاتی ہیں ازان کا خیال آپ کرتی ہیں میٹ چاہیے یعنی آپ کے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ازان کی صحیح طرح کیر نہیں کرتی اس لئے آپ یہ سب کہہ رہے ہیں ارے تو آپ بات سے بات کیوں نکالتی ہیں آپ بھی تو ہر بار ایک ہی بات کر رہے ہیں میں کیا کروں میں اوہ پھر وہی بات میں نے آپ سے کہا نا کہ مجھے کسی میٹ کی ضرورت نہیں ہے میں اپنے بچے کی کیر خود کر سکتی ہوں مجھے پتا آپ ازان کیلئے کافی ہے لیکن میٹ کہانے سے مجھے ڈھارہ سجائے گی میٹ آئے گی وہ کام کرے گی آپ صرف ازان پر دھیان رکھیں کیا مطلب یعنی میں ازان پر دھیان نہیں رکھتی یہی ہے نا آپ کا مقصد کہنے کا بس بس زیادہ بحث مت کیا کریں پلیز یار جب آپ نے فیصلہ کری لیا ہے تو پھر پروچ کیوں رہے ہیں مجھ سے لے آئیے یار ہر بات کے اتنا بڑا مسئلہ مت بنائے کریں بڑی چھوٹی سی عام سی بات ہے یہ تو اجاز آپ کی ہر عام سی بات میں کوئی نہ کوئی بدگمانی چھپی ہوتی اوہ اوہ آپ لوگ اس تا پات کرنے ہی پڑی آپ لوگ اسے ہی آو مجھ سے آپ لوگ اسے ہی پڑی مجھ سپنے ہی پڑی مجھ سے مجھ سے جا اچھو مجھ سے چاہہہ ہوں پورپر جو گی گا گرا گی گا آپ مجھ آپ ہر کم میری بلا سے بھاگنے جائے وہ بس یہی باتیں کرتے رہنا ساری زندگی تو یہی باتیں کرتا ہوں کم سے کم تم سنتوں لیتی ہو دوسری باتیں کرتا ہوں تو ہوا میں اڑا جاتی ہو تمہیں بات کرنے کا طریقہ ہی نہیں ہے اچھا اور وہ گڑڈو کو ہے تم اس سے کیوں اپنا مقابلہ کرتے رہتے ہو مقابل تو تم لائی ہو اس سے تو تم ہرا دیتے کیسے ہرا تھا امپائر کو ساتھ ملا کر جو کھیلاتا امپائر اس کے لئے تو امپائر تھا میرے لئے تو امپائر ہے دھرا ہوش میں رہ کے بات کیا کرو کس کے لئے بات کر رہے ہو شرم نہیں آتی تمہیں بےہودہ باتیں کرتے ہوئے اچھا خیر چھوڑو چاہے پلا دو یار ایک کام کرو تم بنا دو دونوں پی لیں گے میرا بھی کافی دلچار ہے ایک کام تم سے بولو فوراں راکولا جاسا مو بنا لیتے آپ کہاں جا رہے ہو رہا بھائی چائے بنانے جا رہا ہوں گا اور کھا چاہوں گا مسترس کو کیا زمانہ آگیا ہے نا تمہاری کیسی حالت ہو گیا کہ دیواروں سے لڑ رہے ہو دیکھو جاؤ یہاں سے میرا دماغ بہت خواہ میں نے تو صرف تمہارا دماغ خراب کیا لگتا ہے کہ تمہاری کوئی زندگی خراب کر کے چھوڑ کے جا رہے کیا کیا کہا تم نے وہی جو تم نے سنا دیکھو تم یہ اپنے فضول ترنسکیتی اپنے ہونی والی ساس پہ چلایا کرو مجھ پہ نہیں لگتا ہے کہ تیر بلکل نشانے پہ لگا جب ہی تو اتنی تکلیف ہو رہی ہے تمہیں دھنو میں تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں میرا دماغ بہت خراب ہے چلی جاؤ یہاں سے دیکھو تم غصے میں رہو یا ناشتے پھرو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں تو یہاں ہوا کھانے آئی ہوں تم نے جانا ہے تو تم جاؤ میں نے زندگی میں بہت بڑے بڑے ٹھیکٹ دیکھا لیکن تم جیسا کمی نہیں دیکھا میں نے بھی بہت لوزرز دیکھے ہیں لیکن تم سنگل پیس ہو اپنی بکواس بند رکھو اور تم اپنی آواز نیچی رکھو سمجھے تو وہی بہت بہت ترمیز میں چلا جاتا ہوں جاؤ جاؤ شاک سے میری بلا سے کہیں جا رہے ہو کیا ہاں کئی اور جا رہے ہوں اور میں تم بچے دو نہیں ہم جا رہے ہیں تم زندگی کو غمتا خسانہ بنا گئے آنکھوں میں انتظار کی دنیا بسا گئے ارے کہاں جا رہے ہیں دماغ چی تمہیں اس سے کیا ہے اور تم بتا تیار کس خوشی میں ہوئی ہوئی ہو آج میری شہادی کی سوالگیرہ ہے شہادی کی سوالگیرہ مہاشو اور تو گپ کے مر چکے تو اکثر خواب میں آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ تیار رہا کرو تم محلے میں تمہاشا کے بنا رہی ہو اندر جا کر بیٹھے ہو وہ جانتی ہو جس گھر کی عورتیں اس طرح تیاروں کے باہر گھومتی ہیں ان کے مردوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں لوگ کیا مطلب ہے دماغ چی میں تو ہمیشہ سے اپنے محلے میں باقردار عورت رہی ہوں جا کہ ان سے سیٹیف کرنے سکتے ہو تم پورے محلے کے عورتیں آتی ہیں میرے پاس کمیٹی ڈالنے اور مجھ سے اتنی باتیں کرتے ہیں اور تم مجھ میں الزام لگا رہے ہو کرا پہلے ایک بات کان کھول کر سن لوگی مجھے دماغ چی دماغ چی کہنا چھوڑ دو میں تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے اور آرس کے مجھ سے تیاروں کے بہانی ہے سمجھائی چلو اندر چلو بھائی میرا میدہ خراب چلو میں تھوڑی سی چہل قدمی کرتے ہوں سکون آجاتا ہے میں نے کہا نا اندر جو میرا دماغ خراب مت کرو ہرے کیا پنگا لے رہے تو مجھ سے میرے ایک ڈھنکے گا بھی نہیں ہے تو باروں کہ تمہارے مو پہ پہ پڑے گئے کیا جاگے زیادہ روپ نہیں ڈالوں میرے پہ باکر یہاں آئی کہ وہ تمہیں کیا چاہیئے اب میرے بچے کا زیور دے دو میں چلی جاؤں گی زیور؟ کوہن سا زیور سب زیور وہ ساتھ لے گئی تھی جب وہ تمہارے پاس لاہور آئی تھی رہنے کے لیے وہ ناکی اکیل بھی لاہور نے کرنی آئی اور زیور تم نے ہڑک کر لیا اگر زیور دے دو کہ تمہ چلی جاؤں گے مجھ کو کباہت نہیں اللہ اس در میں کب سکون آئے گا ہر روز کوئی نہ کوئی نہیں مصیبت سر پیا جاتی ہے آبا سن مجھے مصیبت مت کہنا پر نا تیرے نئے سسرار جاکے تیرے سارا بھانڈا پھوڑ کے آجوں گا ارے پہلے ہی وہاں بہت گھرے خودے ہیں میرے لیے تو تمہیں ایک نیا عذاب ان کی مجھ میں نازیل ہو گئی یہ میرے ہاتھ دیکھو میرا پیچھا چھوڑ دو میرے پاس کوئی زیور نہیں ہے میری جان چھوڑ دو میری بیٹی کی ناکی کیل بھی باپس نہیں کی منو ساتھ بھی جا کے ٹرک کے نیچے آئے تو یہ کمین ہے کیسا میری بیٹی کو مار کے کیسے انجوئنگ کر رہا ہے نہیں شادی کر رہا ہے میں وہاں جا کے نا تیرے پلنکے نی کے ایک بم رکھوں چلو کہیں باہر چلتے ہیں باہر چلتے ہیں کہاں چلتے ہیں ایسے ہی آؤٹنگ کے لئے ایک دم اچانک ہاں جب میرا دل چاہے گا تو ہم بھار جائیں گے ابھی اگنم سے میں کیسے چلوں میرا حلیہ تو دیکھیں کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے حلیہ کو دیکھا میرے فرس کلاس با کمال لا جواب بلکل الگ لگ رہی ہے تم مجھے پتہ ہے میں ایسی نہیں لگ رہی کیا بچپن ہے یہ بھائی محبت تو ایسی ہوتی ہے اچھا تو سنی سنائی باتوں پہ یقین لگتے ہیں نہیں سب بہنی کتا لوگ کہتے ہیں ہاں چلو ٹائم بیش مات کرو مجھے چینج تو کرنے میں مجھے چینج میں نہیں فرس کلاس رہی آجا بھائر کیا ہو گیا ایک دن سے چلو بھائر کیا تو صحیح دو منٹ تو روکے کیوں تو میں تو گھر سے نکالا ہے کھزاب چل تو رہی ہوں میں یہ کب منا کر رہی ہوں تم لوگ کہیں جا رہے ہو کیا اور میں تم بھی چلو نہیں نہیں ہم جا رہے ہیں ہوں گی نا ناراز ہوں گی نا ناراز ہوں جانا چاہ رہی ہے ہمارے ساتھ مائر آپ کیوں کرتے ہیں اس کے ساتھ اس طرح نہ کیا کریں وہ پھر اُلٹا شکال دیکھتے ہیں اس کی میرے ایک دنے ہیں ہوا گیا ہے ہوا گیا ہے ہوا بے اچھا اکسا ہوا گیا مجھے فون تو لے کر آنے دیں ایک منٹ پلیز جوں بھائی اجبا ہے گی چلے کچھ ہوتا نہیں تیار ہونے گئی هندر مجھے تو ڈر لگتا ہے بھی اس لٹی سے توبہ وہ اس کی کال ہے اندر سے کال کر رہی ہے مجھے فون اٹھا لے پھر اندر جا کے بات کر لے بلکہ کیا بات کرو مجھے نہیں کرنی اس سے بات دیکھیں ماہر کوئی جرونی رڑکی ہے کچھ کر سکتی ہے اپنے ساتھ اس کی ان حرکتوں سے بلیک میل نہیں ہوں گا اگر اس سے بات کر لیں گے تو کیا چلا جائے گا آپ کا جاہے جا کے بات کر لیں اگر آپ کے سوئیس اس نے اپنے ساتھ اٹھا سیدھا کر لیا تو ہمیں مسئیبت میں بس لیں گے دیکھو میری بات سو ہم لوگ ساتھ بھار جا رہے ہیں ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے جا رہے ہیں موسم انجوائے کرنے جا رہے ہیں اس کو ڈسکس کرنے نہیں جا رہے ہیں اب اس کی کوئی بات مط کرنا بلکہ اپنا فون ہی آف کرتا تھا ارے ماہر سالو بیٹھے نہیں ماہر نہیں میں اتنی غیر اہم نہیں ہوں جتنا تم نے مجھے بنا دیا ہے یہ وقت میں ہمیشہ یاد رکھوں گی اور اس وقت کی قیمت عدا تم کرو گے خالا میں یہ بتا رہی ہوں کہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہو رہا جو بھی ہو رہا ہے اس گھر میں تب دیکھ رہی ہوں میں انیس کیا ٹھیک نہیں ہو رہا کیا بتا لیے تو میں بتا رہی ہوں کہ میرے شہر میرا اس گھر میں بہت مزاگ جا رہا ہے یہ ساتھ ٹھوٹنے تھی میری آب زندلدی دندال ہو دائی ہے تمہاری زندگی میں کون سے جنجال آگیا یہ بتا دو نخالا برا خاندان اپنا کر لیا ہے رشتہ کر کر کے میرا بتا لیا ہے میرا بتا لیا ہے میرا بتا لیا ہے میرا بتا تھی پا دل ہو دیا ہے دیمانہ ہو دیا ہے آتھو دے تھی مٹھی ندل دا ہے نگل رہا ہے نہیں نگل چکا ہے یہ بولے اور چھوڑے دن بات دیکھنا تم کہا بیٹی ہوگی کسی فلاہ ادارے میں اللہ واہ 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 ایتی نتالی تا ہوں دی ایتی فلاہ ادارے میں ہوں دی اللہ تا تو ترے میرے دو بیتے ہیں تو تیرا نیا ہے نا اس پہلی بھیلی بھی ہے اس پہلی اولاد بھی ہے تو اپنے بھالے میں تھو تیرے پاتے آئے ایک مردی تا بچہ بھی نہیں ہے نتالی تو تود آئے دی تو تود اپنے بارے میں بھری آئے مجھے نتالی دی نتال دے دے تو نتال تو تسائے مدے ہمم بات سمجھ میں آدے ہاتھل مندے تو تھامو چیتے تلے دے تو پتا تھا تا میں تلیلو رہا ہوں تو مجھے نتالی دی تو نتال تو تسائے مدے تو کو لی دنوں کو دے گا تو نے تو نکل بھائی چل چاہاں دنوں کو دے گا تو نے باتا میں تیرا لوکر لگتا ہوں یہ دنوں کا شکریٹ ری ہے دنوں کو دے گئے چنے ایک سوال کیا اس پر تری ہڈگی ہے گناہ ہو گیا گا ماسک کہا لیتی میں ہڈگی بتا یہ بتایا یہ ننی کھا ہے اچھا چل چھوڑ یہ بتا جو اس کا دردی کھا ہے تو میلا کیا واستہ اس کا دردی کھا باتتا ہے ننی کھا ہے تو مجھ سے سوال کر لیتا اپنے سے پوچھتا ہڈگی باتا ہے چل 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 بین نوٹ کسام کی آتمی ہے اببا اببا کہاں 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 پر آدھیں تری ماں اببا بوک لگ رہے یہتنی زور کی زنگر برگر نہیں اندے والا برگر کیلا دو پاس اببا بوک لگ رہے اببا 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 اسی کونسی بوگ لگتی ہے تس روپے گاہتا ہے نہیں تیس روپے گاہتا ہے اچھا بیٹا آپ کا مسئلہ نہیں آپ کو دلات ہوگی پکی باتیں نہیں آئی ڈے نو آو لے کر آکھیں تیرا وہ پیار یاد آئے گا بھولے گا نا یہ دل میرا کیا ہو گیا اچھا سوچا نا تھا تیرا وہ پیار یاد آئے گا اچھا اچانک کہاں سے آگے میں اچانک تو نہیں آیا بلکہ تمہیں چٹھی لکھی تھی میں نے اور آنے کے لئے پرمیشو نہیں مانگی تھی ملی نہیں کیا اچھا تم مجھے چٹھی لکھی نہ دو اچھا اگر تم ایسے چاہتی ہو تو یہ بھی کوشش کر کے دیکھیں اچھا کاسد کون ہوگا یہ خادم مطلب کاسد بھی تم خادم بھی تم اور میرے منگیتر بھی تم جی صرف میں میں اور میں پتہ ہے جب تم مسکرہ دیتی ہو تو شام گلابی ہو جاتی ہو اچھا بس نا اچھا تم نراز ہوتی ہو نا تو وہ رات اور دیلی ہو جاتی ہے آلم اچھا پنام یہ بڑی بڑی آنکھیں پھارتی آنا تو دن چڑھا تھا تیرے گن تو میں چڑھا ہوں ہاں تیاتا رہی تاتھیجے کورا یہاں تھڑے باتے یہ نہیں کہ ماں تا حال تا حال پوچھ لے اممہ میں کہ سیال کوٹ سے آنے جو آتے کساتھی حال پوچھو تیاتا رہا تھا ارے مجھ سے نہیں ہوتا پردہ بڑتا اتنا میں نے پردہ کرنا تھا کڑ لیا بس اتھا ہاں وہ تو تیرا ناکت تھا اب تونے تو پتہ کر لیا اب تیری بے در تھی چھلو دائی یہ کوئی پلاوڈ ہے جسے میں پکھا کروں گی اتنا میں پکھا کریں 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 ملتے ہیں ساپ جارتو بڑا اچھا بنایا ہے آپ نے اے جے یہ کان ہے یہ میرا جیا میں نے تم سے پوچھا کون ہے یہ اہ کیا ضرورت ہے جی ضرورت کیسے نہیں بھی منی کلیے تو سو کاموں کی گھر میں ضرورت پڑتی ہے نا بے گم صاحبہ تم بار بار بیچ میں کیوں بول رہی ہو میں تم سے بات کر رہی ہوں کیا کیا نہیں مسئلے لے آئیں آپ وہ تو ٹھیک میں نے اس لیے بول دیا کہ میرے متعلق بات ہو رہی تھی بہت ضرورت تھی منی کے لیے لیکن میں ان کو لکھا رہا ہوں وہی ہاں اس گھر میں کیا کچھ ہو رہا ہے مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہوتا سب کو اپنی مرضی چلانی ہوتی ہے صاحب آپ کی بائیس بڑی تنک مزاج ہے لیکن میں بھی بڑے نرم دل کی ہوں دو دن میں ایسا چکر چلاوں گی کہ سیٹ ہو جائیں گی میرے ساتھ ریسے نا آپ کو پتہ ہے میں بڑی صلح جو ہوں بہت جلد اس گھر میں جگہ پر آلوں گی آپ بلکل فکر نہ کریں اور منیگت میں ایسے خیال رکھوں گی صاحب آپ تینچن ہی نہ لیں آپ فکر ہی نہ کریں بلکل آپ کی بیگم کو بھی میں خمال لوں گی آپ فکر نہ کریں صاحب بلکل فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میں ہوں نا آپ میں آگئی ہوں اس گھر میں رضیہ آگئی ہے اچھا اوپر کے میں ارے صاحب بلکل آپ فکر نہیں کیجئے گا منی تو میری بچی اپنی ایسے جان سے زیادہ خیال کروں گی میں اسلام علیکم جی باریکم اسلام اچھا تو یہ ہے وہ منی جس کا مجھے خیال رکھنا ہے او لو 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 کتنی پیاری ہے لیکن صاحب جی آپ تو منی منی کہہ رہے ہیں نین نقش تو اس کے لڑکوں والے ہیں جی اسکیز می یہ آزان ہے اور یہ ہے منی اتنی بڑی منی کیا مطلب ہاں میں منی ہوں تم کون ہو جی میں رضیہ رضیہ کون میں نے آپ کو بتایا تھا یہی تو وہ میڈ ہے جو آپ کی ہلپ کریں گے نا آپ بھول کوئی آتی صاحب جی یہ بھی آپ کی وائف ہیں ہاں ہوں تو اچھا میں دوڑے در کیلی آفیس جا رہا ہوں یہ گھنٹی تک آتا ہوں مرہا آپ صرف انہیں کا خیال ہے جو یہ کہیں گی جیسا کہیں گی وہی کرنا ہے صاحب جی وہ نیچے والی میم صاحب نیچے والی میم صاحب آپ چھوڑ دیں ٹھیک ہے آپ نے صرف انہیں کا خیال کرنا ہے جو یہ کہیں گی وہی کرنا ہے بس ٹھیک ہے شکریہ میں آتا ہوں نیچے والی میم صاحب تو اتنی نکچڑی ہیں بی بی صاحبہ آتے ہی انہوں نے سو سو باتیں مجھے سنا دیں اچھا زیادہ باتیں نہیں کرو کیا نام ہے تمہارا رضیہ چلو آمیں کام سمجھاؤں تمہیں موسیقی موسیقی دبا بے کولی یہ تو تیس ہزار روپے ہیں تُو نے کہہ تا چاریس ہزار ہوں گھا نہیں تو میں آپنی دس ہزار نہ رکھو بھائی ایسے تھوڑی چلتا ہے تو اپنے پیسے خود ہی کٹ لے گا بھائی تریقہ یہ ہے کہ تُو مجھے لاکھے پورے پیسے دیں گا میں اس پیسے تجھے پیسے دوں گا اچا اچا بے شکل پر کیا لکھا ورح سمجھے سب تیرے ہاتھ میں دے دوں اور تو مجھے کچھ بھی نہ دے ابھائی مجھے پتہ ایک دفعہ تیرے ہاتھ میں گے مجھے کدیو نہیں ملنا ہے اے بھائی اتنی بے اتباری اتنی بے اتباری نہیں بھائی بالکل بے اتباری بھائی روز پہ کیا سرنا ساڈ سا چند تیرے باپ کی سڑک ہے نکل جانس ابھائی ابھائی خیر ہے سب تجھے کی بتاؤں اپنے کام سے کام رکھ ابھائی اس کو ہو کیا گیا ہے ہرے کو کاٹ کرنے ہو کیوں دھوڑی ہے بھائی کیا ہو گیا کچھ میں نہیں بھائی ابھائی پتہ آنا بھیکاریوں کی طرح پھر رہے ہیں سڑک پہ کچھ پیسے چاہیے تو بول بھائی میں بھیکاری بھیکاری نہیں ہوں ابھائی تو یہ بتا نا ماجرہ ہوا کیا ہے نوکری ختم ہوگا یا جھوگری چھوٹ گئی بھائی بھائی بتا تو صحیح ہوا کیا ہے میری دنیا او جڑگی بھائی میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے کوئی بھی رہی ایسے مطبول بھائی ہم ہے نا تیرے تو صحیح ہے تو میں صحیح کہہ رہا ہوں اس کا نوکری بھی گئی اور سالسل چھوکری بھی بھائی بتا میرے بھائی کیا ہوا ہے کچھ نہیں بھائی بھائی اس دل بھرا ہے لیکن میرے بھائی کوئی تو بجا ہوگی دل بھرانے کی مطلب گٹر کی طرح یہ بھرایا آج تو نہیں بچے گا تیک جائے ایسے مطلب گٹر کی طرح ایسے مطلب گٹر کی طرح نیٹالی تو تود آئی دی تود تو دود اتنے بارے میں ایسے مطلب گٹر کی طرح ایسے مطلب گٹر کی نکر گا ہے دیماغ خراپ کر دیا ہے آج اگردو بھی تجھے بھی دھنوں کو بھی اس گھر میں ٹھیک سے مر بھی نہ سکتے اور رو بھی نہیں سکتے تو اندھا کی عزاب بنا کر رہ دیئے موسیقی 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 آپ یہی رہتے ہیں جی میں تو یہی رہتا ہوں لیکن آپ میں کلی آشف ٹو میں ہوں یہ تین گھر چھوڑ کر نیا مولا ہے تو میں نے سوچا خودی جان پسان کرنوں اور ویسے بھی جان پسان نہ ہو تو اندازہ ہی لگتے رکھتا ہے واہ جی واہ کیا کہنے ہیں آپ کے تو یہ حلوہ لائٹن میں وہ کیوں ابھی تو بتایا لوگوں سے ملتے رہنا چاہیے اور ملنے آنگی تو خالیات تو نہیں آنگی نا رکھ رکھاؤ بھی ہونا چاہیے واہ کیا طور طریقے کیا تہذیب ہے آپ بھی تہذیب کا مظاہرہ کریں کب سے کھڑی ہوں آپ پھلتے ہی نہیں لو دیکھو زارا میں تو بھولی کیا آئیے آئیے اندر آئیے 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 اممہ اممہ ارے اممہ کہاں رہ گئی تو لیتیا اممہ اممہ دے دے ہانی تو بھولتی تلاتی لالہ یہ تو انہیں جی پہ سپنا سلام کرتا موالے تو مطلب میں کلی عاشف جوئی میں تو میں نے سوچھا آپ نے جان پیشان کرنے یہ حلوہ لائی تھی حلوہ لائی تھی بتو بتو ارے اب کہاں رہ گئی یہ ساری محلے داری آپ حلوہ لے کے آئیں کچھ فرانی یادیں تازہ ہو گئے یہ حلوے تے بھولانی یادیں تیتی تا داؤ دے لگتا ہے دولی دینا بی 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 بیشان تو ماننے دلیا اتھا تو پیجے تو ماننے اتھا تو پیجے تو ماننے اتھا تو تن طرح لائی تا تمہارے تھا جی میں بھائی اور بھاوی بلکہ بھاوی بھی نہیں ہے وہ آج کل لوگ کر اپنے گھر گئی ہیں تو میں اور بھائی ہیں گونی کیا بچے گونی میں جانتا ہوں تو رو میں چھپا ہے ابے چھپتا بیری کے بیچے بہا نکل بہا نکل ہم لب نا ہم مل دولتے رہتے ہمیں چلنے میں چلتی ہوں آپ لوگ آئیے گا نا ہمارے بیر جی جی ضرور اللہ حافظ اللہ حافظ یا رہی ہے آمان، آجہ آمان، آگا چھپتا جگہ ہیں بہلا، تو بہتے جا رہا ہے ایسے تم سالی، تم ا Fantasy اگر یہ چندی چور ہے تو اس سے تو بہت بہتر ہوں مجھے بولیا ہے میری تو دو دو چادیاں ہوئی ہیں بلکہ تیکنکلی تو تین ہوئی ہیں تیری تو میری پہلی بھی نہیں ہوئی ہے تمہیں بڑا شوق آرہا ہے تفاقل سے کہہ رہا کہ دو دو چادیاں ہوئی ہیں یہ ہے ہی نیچ کم صرف کہیں کا تو چپ کر جائیں ہمارا آپ سے معاملہ ہے چپ آدے چپ آدے اس کو اپنے پلو کے پیچھے آج نہیں تو کل اس کی جان لے لوں گا نکل 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 یہاں سے نکل جو بھوگتے رہا ہوں کٹتے نہیں ہیں سو سال تک جائیں ہے چکہا پر آج اليو بیزاتی 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 تیری رشتداری کا خیال آگیا من اللہ کی کسیم ایسا دوتا تا نا پورا مولا یاد ہو سو سال تک ٹ کھان بات کرو نا خیال رکھو اس کے طان کی نیچے مگر تم تمتا ہس کو آگے کروش نہیں بنائے بیزاتی بھارا ہوں کھڑا سنے آج چلو 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 سارے جیسے ہی ہیں کیا ہوا گھوڈو تو مر کیوں نہیں جاتی خیر مر تو کسی اور کے ارمان گئے ہیں ساف نظر آ رہے ہیں یہ ہی ہے زندگی میں سوچ رہا تھا کہ یہ شادی جتنی جلدی ہو سکے نا ہو جانے چاہے تو یہ ہو جی بات ہوتے تو آپ کیا میں نے مطلب آپ کو پہلے کچھ دیکھا نہیں میں ہر کسی کی نظر میں نہیں آتی یہی تو مسئلہ ہے یار ایک طرم سے ہر وقت روتو دراما شروع ہو گیا تتوی بات ہی نہیں ہے پورے دن پتہ نہیں کیوں تی روتو ہوگی میرے نہیں سکنی آریا ہے دولی تو پرگل میں جا رہا ہے ترہ کیوں پیچھے پڑھ گیا پتہ نہیں کو انہیں بہت ہستیاں تھوڑیاں میں کروں گی بات تو ہو گیا نا شکوا میں نے کب کیا شکوا صرف شکوا ہی نہیں چنز بھی کیا ہے آپ نے یہ ہی زندگی ہے یہ ہی بند کی ہے یہ ہی ہے یہ ہی ہے یہ ہی ہے زندگی یہ ہی زندگی ہے یہ ہی بند کی ہے یہ ہی ہے یہ ہی ہے یہ ہی ہے زندگی موسیقی